لاہور میں پالتو جانوروں اور پرندوں کی مناسب دیکھ بال نہ کرنے پر اینیمل ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج کر لیا گیا اینیمل ریسکیو سینٹر کس مقصد کیلئے بنایا گیا ہے لاہور سے ادنان بھٹی کے ریپورٹ دیکھئے پرندے اور جانور پالنے کا شوک ہے تو دیکھ بال بھی ضروری ہوگی ورنہ حوالات کی سیر کرنی پڑ سکتی ہے لاہور میں انچارج پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر عروسہ حسین کی مدید میں تھانا ٹاؤنشپ میں اینیمل ایکٹ اٹھانہ سو نوے کے تحت پہلی ایف آئی آر درج کر لی گئی شکیل لامی شہری نے گھر کی چھت پر پرندے اور جانور پال رکھے تھے جو انتہائی لاغر حالت میں پائے گئے چھت پر مردہ جانوروں کی ہڈیاں اور باقیات بھی ملیں مالک نے پرندوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے مناسب انتظامات بھی نہیں کیے تھے بہت بری کنڈیشن میں جانور موجود تھے انتہائی لاغر حالت میں اور لیٹرلی وہاں پر جانوروں کی جسٹ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی جس کو دیکھ کے ہمیں بہ خوبی اندازہ ہوا کہ یہ جو وہاں پر جانور موجود ہیں انہیں کوئی دانہ پانی پراپر نہیں دیا گیا جو وہاں پر مرے وے جانور ہیں مردار جانور وہی یہ کھا رہے تھے اے اس پی سیدہ شہر بانو نکوی نے خبردار کیا کہ چرند پرند کی دیکھ بال نہ کرنے پر ایک ماہ سے لے کر ایک سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا جانوروں کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے اور آپ کی بچوں کا جو رویہ ہے وہ آپ کی پرورش کے اندر اور بچوں کی پرورش میں کی رول پلے کرتا ہے ایمپیٹی کمپیشن ریسرچ سے شو کرتی ہے کہ یہ دو چیزیں ان لوگوں میں لیک کرتی ہیں جو بچپن میں جانوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس کے اندر سزا ایک مہینے سے ایک سال تک ہو سکتی ہے اور جہاں تک آپ کی لاؤس کا تعلق ہے تو اس کے اندر اس کا جو فائنڈ ہے شہری کی چھت سے ملنے والے پرندوں اور جانوروں کو پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر منتقل کر دیا گیا انسان کی انسان سے محبت اور خلوص عام بات ہے لیکن انسان کی جانور کے ساتھ محبت